میں نے سنا آپ نے دس شادیاں کرنی ہے تو پسند کی کرنی ہے گھر والوں کی مردی سے پچاس سو لڑکیاں بچے پورا نہیں کرے ہم کو پسند ہے ہم پٹان لوگ ہم پورا کرے گا میرے سے بھی تم شادی کروں گا مجھ پرات رکھے تمہیں اس کے لئے تابیدار ہے ہمارہ پالٹی پورا ہونے چاہیے ہم اس لئے کرے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم منفر نیوز نیٹورک کے ساتھ میں ہوں اکرلیاقت جی آج اسلامباد کی مارکیٹ گھومتے گھومتے ہمیں آئے خان بھائی نظر جنہوں نے کہا اتنے مہنگائی کے دور میں انہیں دس شادیاں کرنی ہے دس شادیاں کیا وہ من پسند کی کریں گے یا کسی بیورو میریج بیورو سے کریں گے رابطہ ان سے کرتے ہیں بات السلام علیکم والیکم السلام کیا نام ہے اسمت نام ہے اسمت کیا کرتے ہو یہ میلے پہ گھومنے پہ آیا میں نے دس شادیاں کرنی ہے پہلے کیا پہلے کیا پہلے کیا پسند کی کیا نائے پسند کی کی دوسرے کی شادیاں دوسرا شادیاں کی کیا آپ کے میں نے سنا آپ نے دس شادیاں کرنی ہے تو پسند کی کرنی ہے گھر والوں کی مرضی سے کرنے آپ نے مرضی سے بھی کرنے گھر والوں کی مرضی سے کریں جو ہمارے پالٹی پورا ہونے چاہیے ہم اس لیے کرے گا لوگ پچاس سو لڑکیا بچے پورا نہیں کرے ہم کو پسند نہیں ہم پٹان لوگ ہم پورا کرے گا بس جو ریسی تھا یا پشتون تھا یا پنجابی تھا بس جو اللہ نسی ملتا ہے وہ میرے سے بھی تم شادی کروں گا کرے گا کرے گا انشاءاللہ یہ کوئی زادہ ہی نہیں ہوگی نہیں دس شادیاں کرنے کا خیال کیوں مہینے مطلب صرف بچے پیدا نہیں کرنے نا وہ بھی تو ضروریات زندگی بھی تو پوری کرنی ہے نا بچوں کو پڑھانا بھی اتنے مہنگائی کے دور میں انشاءاللہ جب بچے بڑا ہوتا ہے کہ خود میری لیے بہت زیادہ کمائے گا مطلب تم نے ایک ہی کام کرنا بچے پیدا کرنے پہلے کتنے بچے ابھی ایک بچے بھی نہیں ایک بچے بھی نہیں ہے ایک بچے بھی نہیں ہے دوہزار تیس میں اور تم کہہ رہے دس شادیاں کرنی ہے شادیاں ابھی کیا شادیاں ابھی شادیاں ایک شادیاں تین مہینے ہو گیا ابھی دوسرا شادیاں شادیاں گھوم جاتا ہوں نہیں مل جاتا تو بی بی کو پتا جل گیا تو بی بی کو پتا جل گیا وہ میرے سی ڈھانگی پہ مارے گا گھر سے نکالے گا نکلو نہیں تم گھرے دس شادیاں کنی تمہاری بی بی دیکھ رہی ہے تو اگر اس نے یہ پرگرام دیکھ لیا تو گھر سے نکالے جاؤں گا جائے گا پہر کدھر دیوانوں کو ترہا گھومنے جاؤں گا اس میں جاؤں گا اس میں کتنے پیسے مہینے کے یار سات سو اٹھ سو روپے ٹکسی روز کام کرنا ہے ابھی تم سو چوئے مہینے کتنے ہوتا ہے سات سو اٹھ سو روپے کماتے ہو دس شادیاں کرنی ہے کبھی لڑکیوں خود بھی مالدار ہے اس کی پاس خود بھی پیسے مالدار لڑکیاں ڈھونڈ رہے ہو آگر ہوا یا مجھ پرات رکھے تو میں اس کے لئے تابدار ہے یہ لے جی لڑکیاں آج کیا ڈھونڈ دیں کہ مالدار لڑکا ہو یہ ایسا لڑکا ہے جو کہہ رہا ہے کہ مالدار لڑکیاں ہوں گی تو میں ان سے شادی کرو میں لڑکیاں پاگل ہوں گی جو کیوں نے بہت سڑکی اے بار ملک جو لڑکی ہے وہ پاگل ہے یا نہیں ہے باہر ملک شادی کرنی ہے نو باہر ملک والا لوگوں جو ادھر سی بار ملک جانے ہو لوگ بار ملک والا کے یہ اس لوگوں کی پیچھ کیوں نہیں جائے گا اس میں کوئی گانا کوئی آتے کچھ آتے جو اپنے ہونے والی دس بیویوں کے نام کچھ کرو کچھ سناو نا مجھے گانا شانا سناو جو والا ری بڑی ری دا غر دا پاسا خم ازل نکی دل مر دا پاسا ہوں منگئی سوک نہیں دچامزان نکم نگڑو اس کو اردو میں بھی ضرورت میں آتا ہے نا بس شادیاں داسی کرنے اس کے علاوہ زندگی میں اور کچھ بس 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 اور اللہ سے پیار مخبت کرے گا بس اور کچھ بھی نہیں یہ دیکھیں جی میں یہاں مارکیٹ میں آئی مجھے ایک بندہ مل گیا پتھان اس نے تو مجھے ہی کر دی ہے شادی کی آفر کہتا ہے کہ میں نے کرنی ہے دس شادیاں اور کرنی ہے باہر ملک والی لڑکیوں سے اور یہ پاکستان کی ایسی لڑکی سے جو کہ خود مالدار اور میرے سر پر دستے شفقت رکھ دے یہ تو سوچنے والی بات ہے کیا ہوگا آنے والے فیوچر میں دوہزار تیس میں اس نے کیے دوہزار بائیس سپنمبر میں اس نے کیا پہلی شادی اور اب کہتا ہے کہ دس شادیاں اور کروں گا سات سو آٹھ سو روپے کماتا ہے ٹیکسی ڈرائیور ہے جس نے کرنی ہو اس بطولہ سے کرنے رابطہ رہتا ہے ترنول میں اس کے ساتھ ہی اپنی مزبان اکرلیاقت کو دیجی اجازت اللہ ہنے کے بعد موسیقی